نحمده و نسلی و نسلیم على رسوله الكریم اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و الہ مدین اخاہم شعیبا قال یا قوم اعوذ اللہ ما لکم من الہ خیرو بارہ نمبر بارہ سورہ حدود رکو نمبر آٹھ آیت نمبر چوراسی پچاسی چیاسی ستاسی آتاسی نواسی اور نفے و الہ مدین اخاہم شعیبا یہ عطف ہے ما قبل پر اور تقدیر عبارت یو ہے و ارسلنا الہ مدین اخاہم شعیبا الہ قوم مدین اخاہم شعیبا وارسلنا الہ مدین اخاہم اور ہم نے بیجا اہل مدین کی طرف اخاہم ان کا بائی شعیبا شعیب علیہ السلام بیب علیہ السلام نے فرمایا کہا لیا قوم بذل اللہ ما لکم من الہ غیر فرمایا کہ اے میرے قوم اللہ کی عبادت کرو ما لکم نہیں ہے تمہاری لئے من الہ غیر کوئی دوسرا معبود وَلَا تَنْقُسُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ اور کمین نَكَرُو نَابْ تَوْلْمَي اِنِّي اَرَاكُمْ بِخَيْرٍ بے شک میں تمہیں اصودحال دیکھ رہا ہوں وَإِنِّي اَخَاقُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيط اور بے شک میں تم پر ایک ایسی دن کے عذاب کا اندیشہ کرتا ہوں جو گرنے والا ہوگا وَيَا قَوْمِ اَوْفُ الْمِكَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ اور اے میرے قوم پورا کرو ناپ تول انصاف کے ساتھ وَلَا تَبْخَسُنَّا سَا عَشْيَاءَهُمْ اور لوگوں کو چیزیں گھٹا کر مد دو وَلَا تَعْخَوْ فِي الْأَرْضِ مُحْسِدِينَ اور زمین پر فساد مچانے والے مت بنو بقیت اللہ خیر اللہ کم ان کنتم مؤمنین اللہ کا دیا ہوا جو بج جائے وہ تمہاری لئے بہتر ہے ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظِ اور میں تم پر نکہبان نہیں ہوں قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَسْوَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ اَن نَتْرُكَ مَا يَعْبُدْ آبَاؤُنَ قوم کہنے لگی کہ اے شعیب علیہ السلام کیا تمہارے نماز تمہیں یہ بتاتی ہے کہ ان نتروں کا کہ ہم چھوڑے ان چیزوں کو جن کے عبادت ہمارے آباؤ اجداد کرتے تھے اَوْ أَن نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ یا ہم اپنے اموال میں آپ کے مردی کے مطابق تصرف چھوڑ دے اِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ بے شک تو ہی بڑا باوقار اور نیک چلن ہے قائب علیہ السلام نے فرمایا فرمایا کہ اے میرے قوم دیکھ تو صحیح تم بتاؤ کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے طرف سے ایک بڑی دولت عطا فرما دی ہے وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَامًا أَنْحَاكُمْ عَنْهُمْ اور میں نہیں چاہتا کہ میں اس طرح تمہارے مخالفت کرو جن کاموں سے روکتا ہوں اور انہیں خود کرنے لگو اِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحِ میں نہیں چاہتا مگر صرف اصلاح چاہتا ہوں مستطاع تو جہا تک ہو سکے جہا تک میرے بس چلے طاقت چلے وَمَا تَوْفِيقِ إِلَّا بِاللَّا اور جو کچھ مجھے توفیق ہے وہ سب اللہ کی طرف سے تھے علیہ توکل تو اسے پر بروسہ کیا ہے وَإِلَيْهِ عُنِیبَ اور اسے کی طرف میرا رجود ہے وَيَا قُومِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِ اور اے میرے قوم آمادہ نہ کرے تمہیں میرے مخالفت پر اَيُسِيبَكُمْ مِثْلَمَا آسَابَ قُومِ نُوحٍ اَوْ قُومِ حُودٍ اَوْ قُومِ صَالِحٍ تو تمہیں اس طرح کے عذاب پون جائے جیسا کہ قوم نوح قوم حود یا قوم صالح کو پونچی تھی وَمَا قَوْمُ لُوتِ مِنْكُمْ بِبَاعِبْ اور قومِ لُوت تو ہے وہ تم سے کچھ دور نہیں ہے وَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ تُمَّ تُوبُ عِلَيْهِ تم اپنے رب سے استغفار کرو اور پھر اللہ کے حضور میں توبہ کرو اِنَّ رَبِّ رَحِيمٌ وَدُودٌ بے شک میرا رب رحم فرمانے والا ہے بڑی محبت کرنے والا ہے مذکورہ آیتوں میں حضرت سیدنا شعائب علیہ السلام اور ان کے قوم کا واقعہ ہے فرمایا کہ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبَ مدین دراصل ایک شہر کا نام ہے جس کو مدین ابن ابراہیم نے بسایا تھا محل وقوع ملک شام کے موجودہ مقام معان بتلائے جاتا ہے حضرت شعائب علیہ السلام ایک جلیل القدر پیغمبر خطیب الانبیاء اور اسی مدین کا رہائے شیطہ سورہ آراب رکو نمبر گیارہ میں سورہ عنقبوت رکو نمبر چار سورہ شعراء رکو نمبر دس میں سورہ احود میں بھی مذکورہ واقعہ موجود ہے حضرت شعائب علیہ السلام کے قوم شرک میں مبتلا تھی اور ناپ طول میں کمی کرتے تھے حضرت شعائب علیہ السلام نے اپنے قوم کو سب سے پہلے توحید کے دعوت دی کہ اللہ کے عبادت کرو اور اللہ کے بغیرے کوئی محبود مقصود نہیں ہے اور یہ قوم شعائب جو تھی یہ درختوں کی پوجہ کرتے تھے غیرہ کے درختوں حجروں حجروں شجروں جو بھی ہے یہ غیر اللہ ہے غیر اللہ کو آپ محبود نہیں بنا سکتے شرک اور قرآن کریم نے اس سے عائقہ سے تعبیر کیا ہے اصحاب العائقہ اور اسی عائقہ کے نسبت سے قوم شعائب کو اصحاب العائقہ بھی بتلایا گیا اور ایک قوم کفر شرک کے علاوہ ایک بدترین گناہ میں مبتلا تھے کہ لین دین کے وقت ناب طول میں کم ہی کرتے تھے گزشتہ اقوام کی واقعات میں جو قرآن کریم میں مذبور اس میں دو قومیں ایسے ہیں جن کو کفر شرک کے ساتھ ساتھ ان کے عامال خبیصہ کے آساس اور بنیاد پر ان پر عذاب ناجل ہوا ایک قوم شعائب جو کفر اور شرک کے ساتھ ساتھ لین دین میں کمی کو تاہی میں مبتلا تھے اور دوسرے قوم جو تھے وہ قومی لوڈ تھے جو کفر شرک کے علاوہ بدکرداری بدفعلی بدعملی میں مبتلا تھے لہذا قرآن کریم کی اسلوب سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں گناہ اللہ کے نزدیک سب گناہوں سے مبغوسترین اور صفترین عمل ہے اور ظاہر ہے کہ نابتول میں کمی اور عمل قومی لوڈ سے انسانیت کو خطرہ ہے معاشرت کو خطرہ ہے ریاست کو مملکت کو اخلاقیات کو اور پورے عالم میں فساد کا ذریعہ ہے قومی لوڈ کے عمل سے نسل اور اخلاقیات تباہ ہوتی ہے اور قومی شعیب کے عمل سے تجارت اور معیشت تباہ ہوتی ہے اور جس قوم کے اخلاقیات اور معیشت تباہ ہو جائے برباد ہو جائے پھر اس قوم آپ باعزت قوم نہیں کہہ سکتے سیدنا شعیب علیہ السلام نے اپنے قوم کو نابتول میں کمی کرنے کے جو ہے روکنے کے برپور کوشش کی کہ میرے قوم یہ نابتول میں کمی نہ کرے دعوت دی سمجھایا اور بڑے شفقت سے فرمایا کہ انہیں اراکم بخیر میں تمہیں اس وقت خوشحال دیکھ رہا ہوں تم اسودحال ہو تمہارے اندر مجموعی طور پر اور منہیس القوم افلاس نئیے فقرفاقہ نئیے تندستی نئیے اور منہیس القوم تم مالداری اور خوشحالی سے زندگی بسر کر رہے ہو تم مخلوق پر ظلم کیوں کرتے ہو اور مجھے خطرہ ہے انہیں اخاف علیکم اذا بے یوم محید مجھے خطرہ ہے مجھے خوف ہے مجھے اندیشہ ہے کہ تم قہت سالے میں مبتلہ نہ ہو جاؤ اور آخرت کی جو عذاب ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے کیونکہ ناب طول میں کمی جو ہے یہ موجب عذاب الہی ہے اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جب کوئی قوم ناب طول میں کمی کرنے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو قہت اور اشیاء کے گرانی کے عذاب میں مبتلہ کرتے ہیں اور اگر کہ ناب طول میں ناب طول کے جو کمی سے منع کرنے کا تو ظاہر ہے کہ پورا ہونا لازم آتا ہے کہ جب آپ منع کرتے ہیں کہ ناب طول میں کمی نہ کرو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پورا ناب ناب طول دیا کرو لیکن اللہ تعالیٰ نے مزید تاقید کے طور پر فرمایا وَيَا قُوْمِ اَوْفُ الْمِكِعَلَةِ وَالْمِيزَانَةِ بِالْقِسْتِ فرمایا کہ اے میرے قوم تم ناب طول کو انصاف کے ساتھ پورا کر دیا کرو زمین میں پساط کلاتی حلمت پر ہو انتہائی شفقت کے ساتھ دعوت دی کہ بقیت اللہ ہے خیر اللہ یعنی لوگوں کہ ناب طول میں کمی کرنے کے بعد جو ناب طول میں جو کم کمی کرتے ہو اس کے مقابلے میں تم جب پورا ناب طول دوں گے اور جو کچھ بچ جائے تم انجھے بہتر ہے کسی انسان کے حق تلفی معاشی طور پر تم کیوں کرتے ہو میرے بات مان لو لوگوں کے ناب طول میں کمی مت کرو پورا ناب طول انصاف کے ساتھ دیا کرو اور اگر میری بات نہیں مانوں گے تمہیں پھر ذمہ دار نہیں ہوں تم پر عذاب اگر آ جائے تو پھر میں ذمہ میرا کام تو تبلیغ ہے رسالت ہے وما علینا اللہ البلاغ المبین ما علی الرسول اللہ البلاغ اب ظاہر ہے کہ جس طرح میں نے گزارش کی کہ قیدنا شعیب علیہ السلام کو خطیب الانبیاء کہا جاتا ہے بہترین گفتگو حسن بیان سے قوم کو سمجھایا لیکن قوم استہذا پر اتر آئی یعنی لگے سلاتو کا تعمرو کا انترو کا ما یابدو آباؤنا یہ نکیہ تمہارے نمازیں ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ ہم ہم کو اپنے معبودوں سے روک دے جن پر ہم نے ابا وجداد کو پایا ہے اور یہ یہ کہ کہ ہم اپنے مملوک اموال میں خود مختار نہ ہو امعاشی طور پر خود مختار نہ ہو کی مرضی کرے عجیب بات ہے کیونکہ حضرت شعیب علیہ السلام کے نماز پوری قوم میں معروف تھی مشہور تھی بکثرت نوافل پڑھتے تھے مدبختوں نے شاعر کو استہذا شاعر کو حدب بنایا بلکہ شاعر اللہ کے وہ توہین کی معلوم ہوتا ہے کہ دین صرف عبادات تک محدود نہیں ہے بلکہ معاملات اور زندگی کی تمام شربوں سے تعلق رکھنے والے مسائل میں دین کا شریعت کا اعتبار جو ہے وہ ضروری ہے مخالفین بے دین طبقہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ شاعر اللہ کو حدب بنائیں گے پرانا طریقہ ہے ان بدبختوں کا پرانا طریقہ رفعہ طریقہ واردات ہے آج کے دور میں آپ کے داڑے کو آپ کے پگڑے کو آپ کے مسجد کو آپ کے مزرسے کو آپ کے کتابوں کو حدو تنقید بناتے ہیں شرم بھی نہیں آتے انہوں کو دنہوں کو تو شعیم علیہ السلام نے انتہائی شفقت اور محبت سے جواب دیا کہ یا قومی آرائیتم ان کنتو علی بینتم من ربی فرمایا کہ اے میرے قوم مجھے بتلاو کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہوں اور شہادت اور شواہد بھی پاس رکھتا ہو اور اللہ نے مجھے رزق ظاہرے رزق باطنی سے بھی نوازہ ہے تو ان تمام باتوں کے باوجود ان تمام انعامات کے باوجود کیا میں تمہارے طرح گمرائی اختیار کرو عوام الناس پر ظلم و ستم کا بازار گرم کرو جس چیز سے میں تمہیں منع کرتا ہوں اس کے پاس خود نہیں جاتا اگر میں تمہیں منع کرتا اور خود مرتقب ہو جاتا پھر تمہیں تو کچھ کہنے کی گنجائش تھی لیکن میرا مقصد تو اصلاح ہے میرا مقصد تو اسار جد جہد کا تمہارے اصلاح ہے اور جو کچھ کرتا ہو اللہ کی توفیق سے کرتا ہو ورنہ میرے بس میں تو کچھ بھی نہیں ہے میں نے تو اللہ پر اعتماد کیا ہے اللہ پر اعتماد کرتا ہو اور اللہ کی سرب جو ہے میں رجوع کرتا ہو اور پھر اللہ کی عذاب صرف در آیا کہ مطلب یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم پر میرے مخالفت کی وجہ سے میرے عداوت کی وجہ سے میرے عناد اور حسد کی وجہ سے عذاب تم پر آ جائے جیسا کہ اس سے پہلے قومی نوح پر قومی ہوت پر قومی صالح پر آئی تھی قومی لوت کے عبرت ناک عذاب جو ہے وہ تمہارے سامنے ہے اور تمہارے تم سے دور بھی نہیں مانا کے اعتبار سے بھی قریب خط عرضی کے اعتبار سے بھی تمہارے قریب اور پھر شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ استغفار کرو کفر کو چھوڑ دو تو بتائے مہو جاؤ اور اِنَّا ربی رحیم و بیشت میرا رب سب سے زیادہ رحم والا ہے میرا رب سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہے اور جو شخص اللہ کے حضور میں توبہ کرے تو اللہ تعالی ضرور رحم فرماتا ہے اور اللہ رب رب رحم اس کو درست بھی بناتے و آخر دعوائی بناتے